بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کے آنے کا آج کا موضوع آپ سب کو پتا لگ گیا ہے اور بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بہت اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے مجھے ہاں دعوت دی آنے کی موضوع بہت حساس ہے جی آج کا اور اس کا نام ہے جنات کی دنیا اور دجال حساس اس لیے کیونکہ جنات کی ایک الگی دنیا اور ایک غیبی دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجل کی ہوئی ہے یہ دنیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے سکولر گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر جنات کی دنیا تم سب کے سامنے کھل جاتی اگر غیب کی یہ دنیا جنات کی دنیا تم سب کے سامنے کھل جاتی تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا اور ہمارا جینا حرام ہو جاتا جس طرح بیکٹیریا وائرس کی اگر دنیا ہمارے سامنے کھل جائے وہ مایکرو آرگنزمز ہیں نا مایکرو سکوپ سے نظر آتے ہیں اگر آپ کو اپنے ہاتھ پہ جرسیم نظر آنے لگ جائیں تو آپ کا کیا حال ہوگا آپ ہر وقت ہاتھ ہی دھوتے رہیں گے ٹھیک ہے آپ کو بیٹ پہ جرسیم نظر آنے لگ جائیں آپ کو کارپیٹ پہ جرسیم آنے لگ جائیں گاڑی پہ جرسیم نظر آنے لگ جائیں آپ کہیں جائیں گے نہیں آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے کیونکہ آپ کو جرسیم نظر آ رہے ہیں اسی طرح ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنات کی دنیا نظروں سے اوجل کی ہے اور اگر یہ کھل جائے انسان کے آگے تو انسان کا ہشر نشر ہو جائے کیونکہ انسان کو اگر پتہ لگ جائے کہ وہ کس طرح سے انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ دشمن جس کے بارے میں بھائی نے آپ کو تلاوت بھی کر کے سنائی کہ اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے ابلیس جو کہ جنوں کا ایول جنس کا جو سردار ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے اور آگے سے پیچھے سے رائٹ سے لیفٹ سے ہر طرف سے وہ آئے گا اور تم پہ حملے کرے گا آگے تو آج ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں اور فکر نہ کیجئے اس کے جتنے بھی اس کا جو مکر ہے جو فریب ہے اور جو جنات کا مکر فریب اور ان کا جو ایول ہے انشاءاللہ اگر آپ اللہ کی پرٹیکشن میں ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن سٹل میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گا آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پینوں کل بھی پڑھ لیں شام کے عذکار اور آیت القرصی بھی پڑھ لیں انشاءاللہ کیونکہ ایک حساس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوکے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا ہوں ج جنات کتنے اقسام کے ہوتے ہیں پہلی چیز جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی اصل شکل میں اسی لئے موڈرن سائنس جو ہے ظاہر ہے وہ جنات کا انکار کرتی ہے آج کے جتنے بھی لبرل ہیں اور یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں انجلز کا بھی انکار کرتے ہیں جنات کا بھی انکار کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھیں تو ضروری نہیں اگر ایک چیز دیکھی نہیں ہے وہ اگزسٹ نہیں کرتی ضروری نہیں ہے کہ اگر موڈرن سائنس ابھی اس طرف نہیں گئی اور اس حد تک ترقی نہیں کہ موڈرن سائنس نے کہ وہ کوئی ایسی ڈیوائس بنا سکے کہ جنات نظر آنے لگے تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی پہلی چیز یہ اب ہمارا تو ایمان ہے جنات کی ایگزسٹنس پہ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے سورہ جن میں بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مخاطب بھی کیا سورہ رحمان میں بھی مخاطب کیا تو سب سے پہلے جنات کی اقسام کی بات کرتے ہیں دیکھئے حدیث ہے ابو سالبہ خشی رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی تین قسمیں ہیں ویسے ان کی سب ٹائپس بھی بہت ہیں بہت سے مزید اقسام بھی ہیں لیکن مین تین اقسام یہ ہیں ایک قسم کے پر ہیں اور ہواوں میں اڑتے پھرتے ہیں یہ وہ قسم ہے جو پہلے اسمان پہ جا کے کچھ باتیں بھی سن لیتے ہیں ایوز ڈروپنگ کرتے ہیں کان لگا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں کیونکہ اللہ سبانہ و تعالیٰ روزانہ کچھ کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کمانڈمنٹس کو نیچے بھیج رہے ہوتے ہیں اور فرشتے کمانڈمنٹس لے کر اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے عمال ہر پیر کو پیش کیا جاتے ہیں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے کہ میرے عمال پیر کو جس حالت میں پہنچائے جائیں تو میں روزے میں ہوں تو یہ جا کر کچھ باتیں سن لیتے ہیں وہاں جا کر اور پھر اللہ سبانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نیرسٹ ہیون یہ جو اسمان ہے پہلا اسمان یہاں پہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں شیعتین کو مارنے کے لئے یہ جو شہاب ساکب ہوتا ہے نا یہ مارا جاتا ہے انہیں فرشتے جو ہیں انہیں مارتے ہیں شہاب ساکب جس سے زخمی ہوتے ہیں جس سے کوئی مر بھی جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ خبریں پہنچاتے ہیں کہ ان کو جادوگروں کو قسمت کا حال بتانے والوں کو وغیرہ وغیرہ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سو باتیں بتاتے ہیں تو نینانوے باتیں جھوٹی ہیں اور ایک بات سچی ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے موکل کی کیا حقیقت ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے لیکن بہرحال پہلی یہ قسم ہے اور یہ ہوتے ہیں ریبلیس ٹیولز یہ جو ہے سرکش شیعتین ہیں جن کو ابلیس بھیجتا ہے اور ابلیس نے ان کے کام لگائے ہوئے ہیں اور یہی آ کر ریپورٹ بھی دیتے ہیں ابلیس کو اور ایک قسم سامپ اور کتے کے ہیں دیکھیں ضروری نہیں ہر سامپ اور کتہ جن ہو لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو شیپ شفٹرز بھی کہتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی شیپ لے لیتے ہیں کوئی نہ کوئی شکل دھار لیتے ہیں آپ نے اکثر افسانوں میں کہانیوں میں سنو گا چھلاوہ چڑیل پری اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے نا پچھل پیری وغیرہ وغیرہ وہ ساری شکلیں یہ دھار سکتے ہیں اور ہماری شکل بھی دھار سکتے ہیں کوئی خوفناک شکل جلی ہوئی شکل ٹھیک ہے نا اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جلی ہوئی سی شکل ہے جیسے چہرہ جل جاتا ہے اس طرح کی شکل بھی وغیرہ وغیرہ تو اکثر جو ہے اکثر اوقات میں یہ سامپ کی شکل کالے سامپ کی شکل یا ایسا کتہ جو کالا اور اس کے اردگرد جو ہے وہ وائٹ سپارٹس ہوں اس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ سفید ہلکیں ہوں یہ ہے شیطان کی نشانی لیکن ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے بٹ والا ہو عالم پھر ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں جس طرح ہم لوگ کہیں آباد ہوتے ہیں ہم لوگ کوچ کر جاتے ہیں اسی طرح وہ بھی کہیں رہتے ہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ دیر کے لیے اس کے بعد کوچ کر جاتے ہیں یہ نقصان تب تک نہیں پہنچاتے جب تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے مثال کے طور پہ کہیں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ بھی آکے آباد ہو جائیں آپ ان کو ڈسٹرپ کرنے لگیں آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو تو پھر یہ بھی آگے سے نقصان پہنچاتے ہیں یہ بھی آگے سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور غسل خانے میں گند میں اور اسی طرح ویران علاقوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں ہو سکتا ہے کسی اچھی جگہ بھی پڑاؤ ڈال لیں مدرسے وغیرہ میں کئی مہنے ایسے واقعات سنیں مدارس میں بھی مسجد میں بھی تو اچھے جن بھی ہوتے ہیں بد جن بھی ہوتے ہیں یہ وہ والی ٹائپ ہے اور ان کی خوراک جو ہے وہ گوبر اور ہڈی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڈیاں چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے اور گوبر بھی تو یہ مین تین ٹائپس ہیں اب ان کی سب ٹائپس ہی ہم بات کرتے ہیں مزید یہ بالکل صحیح حدیث ہے ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کے جنوں کا ذکر کیا جو حمل گرا دیتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں یہ اس حد تک خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جنات کہ یہ مسکیرج بھی کر دیتے ہیں عورت کا حمل بھی گرا دیتے ہیں اور کالے جادو کرنے والے جو جادو گھر ہوتے ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں اور یہ آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور یہاں تک کہ گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں جن پر کالا جادو ہوا تو ظاہر ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جو ہے شیطان وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو جب یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑیں گے تو دوائی خون میں ہی جاتی ہے پھر یہ دوائی بھی نکال لیتے ہیں پھر دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا پھر کوئی ریزن نہیں ہوتی میڈیکلی اور پھر بھی انسان بیمار ہی رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کالے جادو کا یہ عام طور پر دھاری دھار سام کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں ان کے اسی نقصان کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے نصیت کی کہ جو بھی سام اس سے ملتا جلتا ہو اسے مار ڈالیں دھاری دھار سام جو ہے اگر آپ کو نظر آئے آپ اس سے تین بار پوچھیں کہ جن ہو تو چلے جاؤ جن ہو تو چلے جاؤ اگر نہ جائے تو مار دیں چلا جائے تو وہ جن ہے لیکن اس سے پہلے پوچھ لیں کیونکہ ادروائز پھر دشمنی مول لے لیتے ہیں اس کے بعد کیا بتایا گیا ہمیں کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات کو ان کی اصل شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بنایا ہاں ان کی دیگر جو شکلیں ہیں جیسے سانپ ہے کتہ ہے خوفناک سی شکل ہے یا کسی انسان کی شکل میں وہ آگئے لمبے سے قدمے آگئے پچھل پہری چھلاوہ عجیب و غریب شکل میں آگئے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کی اصل شکل میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن جنت میں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے ہم انہیں دیکھیں گے الٹا حساب ہوگا یہ بھی حدیث ہے کہ جنت میں ہم انہیں دیکھ سکیں گے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے لیکن بہرحال یہاں اس کا قبیلہ اور وہ شیعتین کی بات ہو رہی ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں سکروٹنائز کرتے ہیں راست سونے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں ہر چیز کرتے دیکھتے ہیں اور اس تاک میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب حملہ کر دیں اسی لئے ابن تیمیہ نکانا کہ اگر ان کی دنیا آپ پہ کھل گئی تو آپ لوگ کے لئے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی اگر آپ کو پتہ لگے راست سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک خوفناک سا جن آپ کے بستر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے دلہن کی طرح کہ آپ آئیں گے وہ آپ کو گلے لگائے گا وغیرہ وغیرہ تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی ایسا ہی ہے نا اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں سے اوجل رکھا ہو عیسائے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جنات اپنی اصل حالت میں انسانوں کو نظر نہیں آتے بلکہ کسی اور حالت میں نظر آتے کارین بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے صحابہ کو رسول اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ دو انجلز ایک حدیث میں آتا ہے دو فرشتے ایک میں آتا ہے چار دونوں روایتیں موجود ہیں عبداللہ بن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہم نشین لگایا گیا ہے تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا ہے فرشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جن اس کے ساتھ ساری عمر رہتا ہے اس کا نام قارین ہے تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے جسارت کر لی پوچھنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اس کو بھی قائل کر لیا تھا لیکن بہرحال یہ جن آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہتا ہے یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے یہ آپ کی آواز بھی نکال سکتا ہے یہ آپ کے جیسے حرکات و سکنات بھی کر سکتا ہے یہ وہ جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے جس سے پناہ مانگی اور یہی وہ جن ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو آوٹسائیڈ جن ہے نا باہر کا جن اس کے لئے آپ کے اندر آنا آپ کو نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل پروٹیکشن